نمشکران م prosperous یہ ہے سمجھنے کی بعد کی ویٹمن ڈی کا شریر میں نِرمان کیسے ہوتا ہے آئیے اس ویڈیو بھنگ سمجھتے ہیں کی ویٹمن ڈی کاریاں کیسے پر کارٹ سے کرتا ہے ویٹمن ڈی کے ایکشنز کیا ہے یہ تو ہم سمجھے چکے ہیں کی ویٹمن ڈی واستو میں ایک ویٹمن سے ادھیک ہورمون ہے کیونکہ ویٹمنز کا نِرمان شریر کے اندر نہیں ہوتا جبکہ ہورمون کا نِرمان شریر کے اندر ہی ہوتا ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہارمونز کو کارے کرنے کے لیے ان کے اسپیسیفک ریسپٹر کے آشرتہ ہوتی ہے جب ہارمون اپنے اسپیسیفک ریسپٹر سے کمبائن کرتا ہے تب ہی وہ تارگیٹ سل پر اپنا ربھا اتبان کرتا ہے تو ہم کو یہ بھی جاننا ہوگا کہ بیٹیمن ڈی جو کی باستو میں ایک ہارمون ہے اس کے ریسپٹر کہاں ہوتے ہیں باستو میں بیٹیمن ڈی کے ریسپٹر ان کی تارگیٹ سلس کے نیوکریاس میں ہوتے ہیں ہارمونز کے ریسپٹر ہم جانتے ہیں کہ تین اسٹھانوں پر ہوتے ہیں یا تو تارگیٹ سل کی سل میمبرین پر یا تارگیٹ سل کے سائٹو پلاس میں یا نیوکریاس کے اندر تو جو بیٹیمن ڈی کے ریسپٹر سے ہیں یہ تارگیٹ سل کی نیوکریاس کے اندر بہتے ہیں انفرانیوکریر ریسپٹر سے تو دیکھتے ہیں کہ ویٹیمن ڈی کس پرکار سے اپنا کارے اتبان کراتا ہے بلڈ سرکولیشن میں ہم جانتے ہیں کہ جو مین سرکولیٹنگ فارم ہے ویٹیمن ڈی کی ہے وہ ہے 25 ہائیڈوکسی ویٹیمن ڈی 25 ہائیڈوکسی ویٹیمن ڈی جو کیسے ڈائی آل ہے یہ ویٹیمن ڈی بائنڈنگ پروٹین کے ساتھ کمبائن ہو کر بلڈ میں سرکولیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ 125 ہائیڈوکسی ویٹیمن ڈی جو کی ویٹیمن ڈ کی ایکٹیف فارم ہے اس کی بھی تھوڑی ماترہ بلڈ میں سرکولیٹ کرتی ہے تو جب یہ 25 ہائیڈوکسی ویٹیمن ڈی اپنی ٹارکیٹ سل میں پہنچتا ہے تب اسٹرویڈ بیس کا ہونے کے کارن سے اسٹرویڈ مولیکیل ہونے کے کارن سے بڑی سرلطہ سے یہ سل میمبرین کی لیپیڈ مویٹی کو کراس کرتا ہوا سل کے اندر سلا جاتا ہے سل کے اندر پہنچ کے جیسے رینل سل جو کنیز کی پروکزمال کرموڈیٹی ٹیویلز میں جو سل ہیں وہ اس کو 25 ہائیڈوکسی ویٹیمن کو 125 دی ہائیڈوکسی ویٹیمن ڈی میں کنمت کر دیتی ہے 1 آلفہ ہائیڈوکسیلیشن کے دوارا یہ 125 دی ہائیڈوکسی ویٹیمن ڈی ہی ویٹیمن ڈ کی ایکٹیف فارم ہے یہ تو ہم جانتے ہیں اب یہ 125 دی ہائیڈوکسی ویٹیمن ڈ یا کیلسی ٹرائول یا نیوکلیس کے اندر دیفیوز کرتا ہے اور نیوکلیس کے اندر پہنچ کے یہ جینس کے کروموسوم کے اوپر اس چھت اپنے ویٹیمن ڈی ریسپٹر سے کمائن کرتا ہے اس پرکار ویٹیمن ڈی ریسپٹر کیا ہوئے انٹرانیوکلیر ریسپٹر اب دھیان رہے ہیں انٹرانیوکلیر ریسپٹر سے ویٹیمن ڈی اکیلہ کمائن کر کے اپنا کارے نہیں اتبند کرا سکتا کچھ اور بھی ہورمونز ہیں کچھ اور بھی سبسٹنسز ہیں جب کے ریسپٹرز انٹرانیوکلیر ہوتے ہیں جن میں ایک ہے ریٹیناویڈ ایکس ریسپٹر تو ریٹیناویڈ ایکس ریسپٹر اور ویٹیمن ڈی ریسپٹر کے دونوں پرس پر مل کے ایک ڈائیمر بناتے ہیں اور یہ ڈائیمر جینس پر جو ویٹیمن ڈی ریسپانس ایلیمنٹ ہے اس سے کمائن کرتا ہے تو جب ویٹیمن ڈی سل کے اندر آیا ویٹیمن ڈی ریسپٹر سے کمائن کرتا ہے اور جب یہ ویٹیمن ڈی ریسپٹر ریٹیناویڈ ایکس ریسپٹر کے ساتھ مل کے ڈائیمر آئیز کرتا ہے تب یہ جینس کے اوپر اپستھت ویٹیمن ڈی ریسپانس ایلیمنٹ سے کمائن کرتا ہے تو اس پرکار سے اب ویٹیمن ڈی ہمارے ایکٹی ویٹیمن ڈی ویٹیمن ڈی یہ ویٹیمن ڈی ریسپانس ایلیمنٹ ملدہ وہ پارٹ پروموسون کا جو ویٹیمن ڈی کے ریسپانس میں نیوجین فارمیشن کرے اس سے کمائن ہو گیا اب یہاں سے اس کومینیشن کے بعد ٹرانسکرپشن کی پرکریہ کے دوارہ یہ میسنجر آرینہ کا نیرمان کرتا ہے اور یہ میسنجر آرینہ ہی جاکے ڈیفرینٹ پروٹینس کی سنسیسز کراتا ہے جو ویٹیمن ڈی کا کارے سمپاہ دیت کر سکے تو بترو ویٹیمن ڈی ایک پولیسٹرول بیزڈ ہورمون ہے تو ہم جانتے ہیں ایکشن ستپند کرنے کے لیے آجکتر ہمیں نیو پروٹینس نیو انزائنس نیو کٹیلیس کے اوشکتہ ہوتے ہیں تو وہ پروٹینیشیس ہوتے ہیں تو اسی لیے جو اسٹرویڈ بیزڈ کے ہورمون سے وہاں سیل کے اندر جا کے نیو جین فارمیشن جین سٹیمولیشن سے نیو پروٹین فارمیشن کو بڑھاتے ہیں جو اس کا تارے سمپند کریں تو تھرائیڈ ہورمون اسٹرویڈ ہورمون ریٹینایڈ ریسپٹر اور پاراکسیسوم پرویفریٹر ایکٹیویٹر ریسپٹر پی پی اے آر جو گاما ہم لوگوں اکثر پڑھتے رہتے ہیں پیروڈیون کے ساتھ تو تھرائیڈ اسٹرویڈ پیروڈیون اور ریٹینایڈ کے ریسپٹر بھی انٹرال نیوٹیر ہوتے ہیں جس میں ریٹینایڈ ریسپٹر کی آوشکتہ ہمیں اس ویٹمن ڈی کو ضرورت پڑھتی ہے ویٹمن ڈی ریسپٹر اور ریٹینایڈ ریسپٹر دونوں ڈائیمرائز ہو کر اپنا کاریہ رتپن کرتے ہیں اب ہم یہاں بھی جانتے ہیں کہ ہورمون تو یہ بار سکریٹ ہوئے بلڈ میں بلڈ میں سرکولیٹ ہونے کے ساتھ وہ پورے باڈی میں پہنچیں گے تو ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہرائیڈ ہورمون اپنا اثر اموک اموک آرگن پر ڈالے گا انسلین اپنا اثر اموک اموک آرگن پر ڈالے گا ایسا کیسے ہوگا واسطوں میں جب بلڈ میں سرکولیٹ ہو رہے ہیں تو تو ان کا پوری باڈی میں ہونا چاہیے باستو میں یہ کار یہ ہوتا ہے جب ہورمون اپنے ریسپٹر سے کمبائن ہوتے ہیں تو ہورمون تو جنرلائز سرکولیشن میں پورے شریر میں پہنچ رہے ہیں لیکن جن جن ٹارگیٹ آرگن پر ان کے ریسپٹر ہوں گے وہ ان کے ٹارگیٹ آرگن بن جائے تو ویٹیمین ڈی بھی پورے شریر میں سرکولیٹ تو ہو رہا ہے لیکن کارے کچھ اسپیسٹک سرکھ پہ کرتا ہے تو ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا ویٹیمین ڈی کے ریسپٹر وہ کون سے آرگن ہیں کون سے ٹیشیوز ہیں کون سرکھ ہیں جس پہ اپستت ہوتے جہاں پہ اپنا کارے کرے اب ویٹیمین ڈی کا کام کیا ہے منرل میٹیمین اور ان سب کے ریگولیٹر پیراکھرائٹ لینڈ پر تو یہ مخے ہیں ٹارگٹ آرگنز جہاں پہ ویٹمین ڈی ریسپٹرز ہوتے ہیں جس کے دوارہ ویٹمین ڈی کا کار سمپادیت ہوتا ہے آئیے ان کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں سرپرثم انٹسٹین میں جہاں پہ ویٹمین ڈی کا کار ہے کیلشم کو ایبزورپ کرانا ہے کیلشم ایبزورپشن انٹسٹینل اپیتھیلیل سل سے ہوتا ہے تو یہ انٹسٹینل ڈیومین ہے جس میں بوجن آیا اور یہ انٹسٹینل اپیتھیلیل سل سے ایبزورپ ہوتا ہوا بلڈ سرگولیشن میں پہنچ گیا تو کیلشم کا ایبزورپشن دو پرکار سے ہوتا ہے ایک پروکزیمل انٹسٹین میں دیوڈینم اور پروکزیمل جیجونم میں یہ ہوتا ہے ایکٹیو ایبزورپشن جو کی ویٹمین ڈی ڈی پیننٹ ہوتا ہے جہاں سے کیلشم کو وہ ایکٹیو لی ایبزورپ کیا جاتا ہے جبکہ دیسٹل انٹسٹین میں اس کا جو ایبزورپشن ہوتا ہے وہ پیسیو ایبزورپشن ہوتا ہے جتنا کیلشم انٹسٹین میں ہے وہ پیسیو لی اپنے کنسنٹریشن گریڈینٹ کے انسار ایبزورپ ہوتا جاتا ہے تو ایکٹیو ایبزورپشن پروکزیمل انٹسٹین پیسیو ایبزورپشن دیسٹل انٹسٹین اور یہ پیسیو ایبزورپشن ہوتا ہے پیرا سیلولر پاتھوے سے دو سیلس کے بیج میں پیرا مطلب بگل میں تو سیل کے بگل میں یہ جو دو سیلس ایک ٹائٹ جنکشن سے جڑی ہوتی ہیں وہاں پہ ایک چینل ہوتی جسے کلوڈین چینل کہتے ہیں اس کلوڈین چینل کے تھوڑ یہ پیسیبلی ایبزورب ہوتا رہا تھا ڈسٹر انٹرسٹین یا آئی یا ہوئی لگبک فائیو پرسنٹ جو کیلشیم ہے ڈائیٹ میں وہ اس کے دورے ایبزورب ہوتا ہے تو کلشیم ڈائیٹ میں اگر بہت ادھیک ہوگا ہم بہت لیں گے تو یہ پیسیب ایبزورپشن کے دورہ وہ پہنچ ایبزورب ہوتا کیا بلڈیو پہنچ جائے گا یہ تو ہوا پیسیب ایبزورپشن جو کی لگبک فائی پرسنٹ آف ڈائیٹری کلشیم ہوتا ہے جو ایکٹیو ایبزورپشن ہے جو پروکسبل انٹسٹین میں ہے ڈیوڈینم اور پروکسبل دیوڈینم میں ہے یہ ہوتا ہے کچھ اسپیسیفک ریسپٹرز کے دورہ جو انٹسٹینل اپیٹھیلیل سیل کی برش بولڈر پہ جو لیومن کی طرف ہے وہاں پر ہوتے ہیں ٹی آر پی وی ٹی آر پی وی ریسپٹرز ٹی آر پی وی ٹائپ 5 اور ٹی آر پی وی ٹائپ 6 یہ دونوں ہوتے ہیں برش بولڈر پہ پروکسبل انٹسٹین کی اپیٹھیلیل سیلز میں اب جب یہ دونوں جب کیلشیم اس کی آر پی وی چینل کے سمپرک میں آتا ہے تب یہ اس کو سیل کے اندر ایکٹیویلی پہنچا دیتے ہیں سیل کے اندر جب کیلشیم پہنچا اچھا ہم جانتے ہیں کیلشیم ایک سیگنلنگ مولیکیول ہے انٹرس اندر سیگنلنگ کو وہاں اس میں مہترکون یوکتان دیتا ہے جتنا کیلشیم اندر پہنچے گا وہاں اس کی جو الیکٹروسٹیزولوجیکل ایکٹیویٹی ہے اس کو چینز کر دے گا وہاں پہ سیگنل اپنے پرویوز کرنے لگ جائے گا جس لیلی کیلشیم کو ہم سیل کے اندر اکیلا نہیں چھوڑ سکتے اس کو پہنچتے ہی کسی پروٹین کے ساتھ میں کمkoڈ کرارکے اور سیگنلنگ پر پہ لپapon pugیو سے اس کو انیکٹیویٹ کر دیا رہا تھا انٹرس اندرےپیٹ شیل میں بھی ایک پروٹین ہوٹی ہے کیل بائندین کیلشیم کو بائیند کرنے والی کیل بائنڈنگ کیل بائنڈنگ پروٹین ہوتی ہے جو اس کیلشیم سے کمبائن کر لیتی تو اب یہ کیلشیم اندر کی الیکٹرو فیزیولگی کو ڈسٹرم نہیں کر پا اب اندر تو کیلشیم آ گیا اس کو سیل سے نکال کر اور بلڈ میں پہنچانا ہے اس کے لیے جو بیزولیٹرل میمبرین ہے اپیتھیلر سیل کی وہاں پر کچھ چینلز ہوتے ہیں ایک چینل تو ہے پلازما میمبرین کیلشیم ایٹی پی ایز جو اس کو باہر لے جاتی ہے اور باہر لے جاتی ہے پلازما میں کیلشیم سے ایبزورب ہو کے وہ بلڈ میں پہنچ جاتا ہے اور دوسری ہے سوڈیم کیلشیم ایکسچینجر تو یہ دو چینلز ہیں جو کی انٹرسللر کیلشیم کو بلڈ میں پہنچا رہتی ہے تو اس پرکار میں تروں ٹیم پروسیسز سے ہوا رہے ہوئے ایک برش بولڈر پر ٹی آر بی وی چینلز کے دوارہ جس سے لیومین میں اپسچت کیلشیم سل کے اندر آیا دوسرا پروسیس ہوا سل کے اندر الیکٹرو فیزیولجی ڈسٹرب نہ کرے اس کے لئے کل بائنڈین پروٹین سے کمبائن کیا تیسرا پروسیس ہوا بیزولیٹرل میمبرین سے باہر نکل کے بلڈ میں پہنچنے کے لئے پلازما میمبرین کیلشیم چینل یا سوڈیم کیلشیم ایکسچینجر جہاں سوڈیم اندر آئے گا کیلشیم کیلشیم باہر جائے گا سوڈیم کیلشیم ایکسچینجر اس کے دوارہ ویٹیمین ڈی کیا کرتا ہے ویٹیمین ڈی ایکسچوری 125 ڈائی ہائیڈوکسی ویٹیمین ڈ کیلشی ٹرائیوال جو اس کی ایکٹیف فارم ہے وہاں انٹسٹینیل اپیچیلیل سل میں پہنچ کر ان تینوں پروسیسز میں اپنا یوگدان دیتا ہے جو اپیچیلیل سل کے برش بارڈر پر TRPV6 ان کا فارمیشن بڑھاتا ہے سل کے اندر جو کلبائنین پروٹین ہے اس کا فارمیشن بڑھاتا ہے انٹسٹینیل اپیچیلیل سل میں جو کلبائنین ہوتی ہے اسے کلبائنین 9 کے کہتے ہیں اور برش بارڈر پہ جو دو چینل سل لازمہ میمبرین کیلشم ایٹی پیز اور سوڈیم کیلشم ایکسچینجر ان کی فارمیشن مڑھاتا ہے اس پرکار سے اپیتھیلیل انٹسٹینیل اپیتھیلیل سل کے میں کام آنے والے تین چینل سوڈیم کی سنفیس سوڈیم دی ایکٹی دوارہ پڑھتی ساتھ ہی جو دیجٹل اپیتھیل دیجٹل انٹسٹین میں آئیلیم میں جو پیسیو 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 مڑھاتا ہے آئیے دوسرے اورگن پہ چلتے ہیں کڈنیز میں اس کا کیا اپیٹھ ہوتا ہے کڈنیز میں کیلشیم گلومرلس کے تھوہ بہت فریلی فیلٹر ہو جاتا ہے تو یہ کیلشم کی بڑی ماترہ فیلٹر ہوکے اور کیوبلر فیلیڈ میں پہنچ جاتی ہے کیلشم تو باڈی کا بڑا ایمپورٹنٹ ایک آئین ہے ایک ریسورس ہے اس کو ویسٹ باڈی نہیں کر سکتی تو پہلے تو کیلشم یہاں سے فیلٹر ہوتا ہے اس کے بعد پروکزمل کنولیوٹیوٹیوٹیویل میں اور اس کے بعد یہ جو لپ آف ہنلے ہے اس کا جو تھک ایسنڈنگ لیم ہے اس میں یہاں پیسیولی ری ایبزورب کرا لیا ہے 65% پروکزمل کنولیوٹیوٹیویل میں اور 20% اس تھک ایسنڈنگ لیم میں ایبزورب رہا ہے 85% جو کیلشم پریٹر ہوا وہاں یہاں سے کیلشم ہوگیا لیکن یہ پروسیس بھی جیسے کیلشم میں انہوں نے پڑھا کہ کیلشم میں پیسیو ری ایبزورپشن ہوتا ہے پیسیو ایبزورپشن ہوتا ہے دسٹل انٹسٹین میں یہاں پہ پیسیو ری ایبزورپشن ہوتا ہے لیکن جو دسٹل کنولیوٹیوٹیویل ہے جو کلیکٹنگ ٹیویل ہے ان سب میں جو بچا ہوا کیلشم اس کو ایکٹیولی ری ایبزورب کیا رہا ہے اور اس کام میں بھی جیسے انٹسٹین نل اپیٹھیلیل سل میں ڈیفرینٹ پروٹینز ڈیفرینٹ چیننلز لگے تھے وہاں سارے یہاں پر بھی اسی پرکار سے کارے میں آتے ہیں یہ ہمیترو ایک رینل اپیٹھیلیل سن رینل ٹیوبولر سن جو کی ڈسٹل ٹیبیول اور کریکٹنگ ٹیبیول میں ہے جہاں پہ کیلشم کا ایکٹیو ریزورپشن ہو رہا ہے تو یہ لیومینل فلویڈ میں جو ٹیوبولر فلویڈ ہے اس میں جو کیلشم بچا ہوا ہے پیسیو ریزورپشن کے پاس یا کیلشم سیم ٹی آر پی بی چیننلز کے دوارہ اندر آتا ہے رینل اپیٹھیلیل سن میں یہاں پہ کیلبائنین پروٹین سے کمبائن کرتا ہے جس سے کی سل کی اپنی سگنلنگ پروسس کو ڈسٹرم نہ کرے اس کے بعد وہاں بیزو لیٹرل میمبرین سے لازمہ میمبرین کیلشم اٹی بی ایس چیننل کے دوارہ یا سوڈیم کیلشم ایکسچینجر کے دوارہ یا انٹرسٹریشنل فلویڈ میں بھیج دیا جاتا جہاں سے یہ کیپلری میں ایبزار ہو جاتا ہے تو سیم پروسس جو انٹسٹینل اپیٹھیلیل سن میں تھا وہی پروسس دیجٹل کنونگ کی ٹی بیول کی اپیٹھیلیل سن میں اور کلیکٹنگ ٹی بیول کی اپیٹھیلیل سن میں کام میں آتا ہے اور یہاں پر پیٹی ایس یاد رہے ہیں انٹسٹینل اپیٹھیلیل سن میں پیٹی ایس کا رول نہیں تھا وہاں پہ پیٹی ایس انٹسٹین میں پیٹی ایس کیلشم ایبزارپشن بڑھاتی ہے مکھٹی ایس پر مکھٹی ایس کیلشم صحی고요 thats ہی پیٹی ایس کا روز نہیں تفاہ لمیارا بیں بڑھت شکر نہیں تھے جگہ ایس کیلشم ایک تیرائنی لمڈیل سن کے لئے روز نہیں مسائل علیہ کیلشم اپیٹھیلیل سن میں کام کرتا ہے cựم ایس کیلشم ایبزارپشن نمیارا اور اس کیلشم ایس کیلشم ایس کیلشم ایبزارپشن from kidneys آئیے تیسر target organ پہ آتے ہیں bones پہ ہم جانتے ہیں bones میں 3 ڈرکار کی cells ہوتی ہیں پہلی osteoblast جو کی bone کی surface پہ ہوتی ہیں جو bone formation bone lay down میں اپنا یوگران دیتی ہیں دوسری osteoblast جو پنا bone surface پہ ہوتی ہیں جو bone کے resorption میں bone کے bone کو گلا کر اور وہاں سے اس کو reabsorb کرنے میں تو bone کا formation کرایا osteoblast نے اور bone کا resorption کرایا osteoblast نے اور تیسری cell ہوتی ہے osteocyte جو کی bone کے اندر جو ان کا canadicular system ہوتا اس میں ہوتی ہے اور یہ canadicular cells میں اپستیت osteocyte واسطہ میں osteoblast اور osteoblast ان دونوں کو regulate کرتی ہیں تو ہمارے vitamin D جو ہے 125 dihadoxy vitamin D یہ ان دونوں osteoblast اور osteoplast پہ کام کرتا ہے osteoblast کو جب stimulate کرتا ہے تب یہ bone formation کراتا ہے osteoblast کو جب stimulate کرتا ہے تو یہ bone resorption کراتا ہے یہ تو بڑے عجیب سی بات ہے جو بنا بھی رہا ہے اور بگاڑ بھی رہا ہے واسطہ میں osteoblast اور osteoblast پرس پر لنگ ہوتی ہے ایک طرف سے bone formation ہوتا جاتا ہے اور دوسری طرف سے bone resorption ہوتا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں bone remodeling تو ہمارے شریر میں بونز لگاتار remodeling ہوتی رہتی ہے چوبیسو گھنٹے اور پورے جیون بھل جو ایکٹیو ایرز پہ سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ osteoblast کے اوپر رینک لائگن لگے ہوتے ہیں اور osteoclast کے اوپر رینک تو جب رینک رینک لائگن سے ملتا ہے تو osteoblast اور osteoclast ایک دوسری کو پرابید کرتے ہیں ری موڈلنگ میں پارسیپیٹ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے جب ویٹیمین دی ہمارا نومل کنسپٹریشن میں لور کنسپٹریشن میں ہے جو پریمیچور سیلس ہیں جو دھیدرے ڈیولپ ہوکے osteoblast اور سیس آسٹیوسائیڈ بناتی ہیں تو نومل کنسپٹریشن نے ویٹیمین دی ان میچور آسٹیو بلاس اور اس پرکار سے گون میٹرکس کی پروٹین بنیں گی اس پر منرلیزیشن ہوتا جائے گا تو بون سٹرونگ ہوتے جائے گی نیو بون فورمیشن پروٹین بنی اور جو کی گراؤن سبسٹینس ہے اس کے اوپر کیلشیم کا ڈیپوزیشن میں نومل کنسپٹریشن میں یہ osteoblast کو سٹیمولیٹ کر کے نیو بون فورمیشن کراتا ہے جبکی جب یہ ہائر کنسپٹریشن میں ہوتا ہے بہت جیلیزی بہت جیلیزی کی کنسپٹریشن بہت بڑھ جائے تب یہ کیا کرتے کہ جو پریمیچور سیلز ان کو اسٹیمولیٹ کر کے بجائے osteoblast بننے کی osteoclast فورمیشن کی طرف ڈیویٹ کرتی ہے osteoclast کو ایکٹیویٹ کرتی ہے اور یہ osteoclast کیا کرتے ہیں بون کا ریزورپشن بڑھا کرتے ہیں تو بون ریزورپشن بڑھا کر یہ ہائر کنسپٹریشن میں کام کرتا ہے بون فورمیشن بڑھا کر یہ نومل کنسپٹریشن میں کام کرتا ہے یہی ویٹمین دی کا بون فیزیولی پہ دوال ایفکت پہ کنسپٹریشن کا ایبزورپشن ڈائیٹ سے بڑھا رہی ہے کنی کی ایپیتھیلی سلس میں اس کا رول کم ہے وہاں پہ کنسپٹریشن کا ریزورپشن بڑھا رہی ہے اور بون میں اس مولر کنسپٹریشن میں وہاں بون کا فورمیشن اور لرگر کنسپٹریشن میں بون کا ریزورپشن اس کو بڑھا رہی ہے اب چوتھا جو آرگن ہے جو منرل میٹیبولیزم میں بہت ایکٹیوی انبال ہے وہ پیراثرین ہم لوگ سمجھ چکے ہیں کہ پیراثر ہرمون ویٹیمین ڈی کی ایکٹیویشن میں مدد کرتا ہے وہ کینیز کی پراؤزمل کلولیٹو ٹیویل پہ کام کر کے وہاں پہ 1 آلفا ہیڈوکس لیشن کو بڑھاتا ہے جس سے 125 ڈی ہیڈوکس بیٹیمین ڈی سنسیس ہو سکے تو اس پرکار پیٹی ایج کیا کر رہا ہے ویٹیمین ڈی کو ایکٹیوییٹ کر رہا ہے ایکٹیویٹ بیٹیمین ڈی کی سنسیس بڑھا رہا ہے جبکہ ویٹیمین ڈی کیا کر رہا ہے یہ اسی پیڈی ایج کو انہیمیٹ کر رہا ہے اس پرکار سی اپنے آپ کو باڈی میں کئی سارے بہت سارے ایسے ڈی فیرس میکنیز میں کہ جی جا دہا ایک ویٹیمین جین کو سپریس کر پیراثی ہرمون کی سنسیس بھی گھٹاتا ہے تم اطلب کیا ہوا پی ٹی ایج ویٹیمین ڈی کو بڑھاتا ہے جبکہ ویٹیمین ڈی پی ٹی ایج کو گھٹاتا ہے اس پرکار سے ایک چیک میکنیزم یہ اپنے ایک دوسرے پر رکھتے ہیں اور اسی کا اپیو ہم ہائپر پیراثی ریزم میں کرتے ہیں جب ہائپر پیراثی ریزم میں بہت پیراث ہرمون لیویل بہت زیادہ ہو جائے سرجری سے پہلے پی ٹی سنسیس پی ٹی سیکریشن کم کرنے کے لیے ایکٹی ویٹیمین ڈی کا استعمال کرتے ہیں اچھا ہم لوگوں نے یہ بھی جانا کہ ویٹیمین ڈی شریر کی کئی کوشکاوں پہ کئی ٹی شوز پہ اپس چھت ہوتا ہے جو کی منرل میٹیبولیزم سے سمبندی نہیں اب یہاں پر ویٹیمین ڈی کا کیا کام ہے یہ ہم ابھی اچھے طرح سے نہیں سمجھتے آج تک لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ ویٹیمین ڈی بہت سارے ڈیزیز پروسیس میں کورو نری آرٹی ڈیزیز میں کینسر پروڈکشن میں ان فرٹیلیٹی میں کئی سارے ڈیزیز پروسیس ایسے ہیں جہاں ویٹیمین ڈی کی کمی ہونے پر وہ پروسیس 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 رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ویٹیمین ڈی کہیں نہ چیک ان بیلنس سارے بھی رکھتا ہوگا تو یہ دیکھا گیا ہے کہ بریش کینسر پروسٹیٹ کینسر اس طرح کی سیلز میں یہ ان کی پرویفریشن پہ کچھ چک رکھتا ہے ایتھر اس پروڈکشن کو روکنے میں بھی مدد کرتا ہے اس لیے ویٹیمن ڈی دیفشینسی کچھ کارسینوجینسیس کو بھی بڑھاتے ہیں انفرٹیلٹی کو ایتروسکروسیس کو بھی بڑھاتے ہیں تو اس پرکار سے کچھ ابھی نون کچھ انون ایکٹس ہیں شریر کے جنرلائز بوڈی ٹیشوز میں جو ویٹیمن ڈی مطبن کر سکتا ہے تو اس پرکار نیتروں اب ایک بارے بائز کر لیتے ہیں ویٹیمن ڈی انٹرانیوکلیر ریسپٹرز کے تھوڑھ کام کرتا ہے انٹسٹین میں یہ کیلشیم کے اور ساتھ ساتھ فوسفورس کے بھی ان آرگینک فوسفورس فوسفیٹس اس کے جو کمپاؤنڈ فارم میں اور ان آرگینک فوسفورس جو اس کا ایٹمک فارم ہے اس میں تو کیلشیم اور فوسفیٹ کے ایبزورپشن میں مدد کرتا ہے کیڈنیز میں اس کا رول کم ہے پیٹی ایچ کے پکشا لیکن وہاں پہ یہ کیلشیم اور فوسفیٹس کے ری ایبزورپشن میں مدد کرتا ہے بونس میں اس مال ڈوزز میں آسٹیو بلاسٹک ایکٹیوٹی کو بڑھاتا ہے آسٹیو بلاسٹک ایکٹیوٹی کو بڑھاتا ہے دھنیوائے دمیتروں آپ لوگ بھی اس مشن سے جڑیں میڈیکل کنسپس انہیم بھی کہ ہم اپنی میڈیکل سائنس کو مارڈن میڈیکل سائنس کو کس پرکار سے اپنی ماتر بھاشا میں لکھ سکیں سمجھ سکیں سمجھ ہوتا ہے یہ ہمارے لیے اور ادھیک سرہ لگو گا اس ایپ کو آپ ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ان کے ٹیکسٹ آڈیو ویڈیو اور کیس سٹڈیز کا لام اٹھا سکتے ہیں نمشکل لانے والد